تو یہ کہ حکومت کو اپنے بیانیوں کو ریویو کرنا ہوگا اپنے طرز عمل کو ریویو کرنا ہوگا اپنی زد کو ریویو کرنا ہوگا اپنی حد دھرمی کو ریویو کرنا ہوگا اپنی نا اہلی کو ریویو کرنا ہوگا اپنی نالائکی کو ریویو کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی اس میں کھل کر سامنے آئی ہیں کیا یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اس طرح سے جا کر پارلیمنٹ کے اندر یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان کے سیکورٹی سرویس کا معاملہ ہے اور ملک کا انتائی حساس معاملہ ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں زیادہ سنجیدگی زیادہ بردباری زیادہ تحمل مداجی زیادہ جو ہے وہ وائبرنٹ ہو کر زیادہ پلورلسٹ ہو کر زیادہ وسیع البنیاد ہو کر سوچنا ہے جو مجھے چیف ایگزیکٹیف آپ گورنمنٹ سے لے کر ان کے نچلے فیصل جاویز صاحب تک سینیٹر تک کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جائے پر کوئی معجزہ ہو جائے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ جائیں تو یہ اس طرح سے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میرا میں پھر دعا گو ہوں لگاری صاحب آپ تو کرنا ہے آپ تو مجبوری ہے نا آپ تو کرنا ہی کرنا ہے ان کو ہے نہیں مجبوری کونسی چیز کی مجبوری آ گئی ہے سرب تین ماہ یا چھے ماہ کا وقت دے دیا جاتا ہے پھر مجبوری کیا ہے کونسا مسئلہ ہے جو مجبوری ہے کیا پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ آگے بڑھنا مسئلہ ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا یہ کیا عمران خان نا گزیر ہیں کیا جو ہے وہ اس سے پہلے نواز شریف نا گزیر تھے کیا محترمہ بینظیر بٹو نا گزیر تھیں کیا ساسدان نا گزیر تھے ایک فرد میں اسی طرح سے آپ کے سرویسز میں لوگ جو ہیں افراد کے طور پر افراد وہ ہوتے ہیں آج آج نہیں ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے ہیں یہ بھی معاملہ اگر لیجسلیشن کا ہے تو وہ ایک ادارے کے سربراہ کے حوالے سے اور ادارے کی چیزوں کو کلیئر کرنے کے حوالے سے تو ہماری حکومت اگر ذمہ داری دکھائے اور دکھائے کر میں لفظے تو اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک ذمہ دار جماعتوں کی اپوزیشن ہے تو وہ بھی تو پھر ان چیزوں کو دیکھے گی کہ یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے اور پاکستان کے سسٹم کے لیے تو وہ بھی تو راہ میں اس طرح سے اٹ رکھ نہیں جائے گی وہ بھی تو اپنی زدنے ہی برقرار رکھے گی وہ بھی تو ساتھ نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن آپ کو آپ عدلیہ کو مطمئن کریں ہم آپ عدلیہ کے انتہائی فاظل قابل احترام تین جائز سہبان کو مطمئن نہیں کر سکے آپ دو تین سو چالیس ممبران قومی اسمبلی ایک سو سے زائد ارکان پارلیمنٹ ان کی دو تہائی اکثریت کو فردن فردن یا اجتماعی طور پر آپ مطمئن کیسے کریں گے کہ ملک کے حالات چوکے ایسے ہیں لہٰذا اس لیے ایسا ہونا چاہیے آپ کو تو مطمئن کرنا ہوگا اس کے لیے تو بہت بڑا کنسنسس چاہیے پارلیمنٹ کے اندر تو یہ بہت بڑی بات ہے پہلے تو حکومت خود لے کر جائے اور حکومت اس طرح سے لے کر جائے جس طرح سے حکومتیں جاتی ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے نا مطلق الانان قسم کے لوگ انا گزیدہ اور بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ہاتم تائی اور تیس مارخان سے بڑھ کر کچھ سمجھنے والے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے اور بالکل کلین نیٹ سمجھنے والے اپنے آپ کو اور باقی سب کو چور اور ڈاکو سمجھنے والے اگر اس طرح سے معاملے کو ڈیل کریں گے جس طرح سے پچھلے سترہ اٹھارہ مہینے سے معاملہ ڈیل کیا ہیں تو یہ معاملہ نہیں ڈیل ہو سکے گا ان سے یہ معاملے کو حل نہیں کر پائیں گے میرا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے پاکستان کے اندر قابلیت اور ذہانت کے حامل لوگوں کی وزڈم پر بھروسہ ہے مجھے آن فورسز کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے اور مجھے آن فورسز کی اس قوت پر بھروسہ ہے کہ وہ پاکستان کا بہترین ڈفاع کر سکتی ہے لیکن مجھے پاکستان کے کسی بھی ادارے میں کسی بھی سرویسز میں کوئی بہران نظر نہیں آرہا ہے یہ جو حکومت بہران پیدا کرنا چاہتی ہے اور جس طرح سے اس نے سارے گیم کو پچھلے تین چار مہینے سے اب تک خراب کیا ہوا ہے یہ حکومت نے ایک بہران پیدا کیا ہے جو بہران پہلے ایک فیگمنٹ سے اپوزیشن سے ہو رہا تھا پھر اس میں گھزید لیا اس نے اداروں کو بھی اور انسٹیٹویشن کو بھی تاہرے یہ سب اس صورتحال میں آ جائیں بلکو ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے